حافظ صاحب آپ کو جمعیت علماء اسلام فے کر آنمہ کہا جائے بی بی یا پھر صرف جمعیت علماء اسلام کر آنمہ کہا جائے چونکہ چھہالیس سینٹالیس سال کی آپ کی سیاست اور اس پارٹی سے وابستگی ہے اب آپ کا تعرف کیسے کرائے جائے دیکھیں دیکھیں پتہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے صرف مراد فے کیا ہے فضل الرحمن ہے فوائد ہیں کیا ہے بہرحال ہم ان چیزوں سے دور ہیں جہاں ہمارا جمعیت علماء اسلام پاکستان کا میں رکن تھا ہوں اور رہوں گا اور میری جو رکنیت ہے وہ مولانا مفتی محمود رحم اللہ نے سن انیس سو ترہتر میں خود اپنے قلم سے کی ہے اور اس وقت کوئی فیدال لازے نہیں تھا بہرحال ہم جمعیت علماء اسلام میں تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو حافظ صاحب یہ اختلاف کی وجہ کیا ہوئی اس کا آغاز کہاں سے ہوا کیا کسی بیانیے سے کسی نظریے سے آپ کا اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے سوچا کہ آپ رہیں جدا کر لی جائیں یا پھر مولانا صاحب نے آپ کو خدا حافظ کر دیا دیکھیں بنیادی طور پر جماعتوں میں طریقہ کار یہی ہے کہ مختلف ادارے ہوتے ہیں جنرل کونسل ہوتا ہے اور اسی کے مطابق جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہر ادارے میں جمہوریت کا لاغم عرابتے ہیں کہ جناب ہم جمہوریت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں بنیادی طور پر مولانا مفتی محمود کے وفات کے بعد اسی کے دعائی میں مولانا فضل عمان صاحب کے حوالے سے جب وہ جمعیت میں آئے تھے تو یہی شہرانی صاحب یہی آفظ حسین عمد یہی پرانے دوستوں نے مولانا فضل عمان صاحب کو کندہ دیا اور مولانا فضل عمان صاحب کو اور جماعت کو اس مقام تک جو بھی صحیح تھی کوشش تھی پہنچایا گیا اور جب صورتحال آگے بڑھنے لگی اور پھر مولانا فضل عمان صاحب جماعت کے جو ہے وہ سیکٹری جنرل بنے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے امیر بنایا جائے تو اس وقت مولانا شہرانی صاحب نے صدارت کے لیے جو ہمارے انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے تھے پشاور میں اس میں جماعت کے پالیسی منشور اصولوں کے تحت مولانا فضل عمان صاحب کے مقابلے میں ساتھی انہیں مولانا محمد خان شہرانی صاحب کا نام پارٹی کے صدارت کے لیے پیش کیا جو ہی ان کا نام پیش ہوا تو مولانا فضل عمان صاحب اس میں بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ اپنا نام واپس لے لیں ساتھی انہیں بھی کہا کہ دباؤ ڈالا ان پہ تو ساتھی انہیں اکثریتیں جو پرانے تھے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے حوالے سے ان کا حق بنتا ہے لیکن تین دن تک یہ ریکارڈ پر رہے کہ جلاس نہیں ہو سکا اور مولانا الیکشن نہیں ہوئے بلکہ مولانا فضل عمان صاحب بنے اور ساتھی انہیں مولانا شہرانی صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنا نام واپس لے لیں اور بغیر انتخاب کے بغیر مقابلے کے مولانا فضل عمان صاحب کو کامیاب قرار دیا جائے جماعت کے مفاد کے حوالے سے اس بات کو منظور کیا گیا اور مولانا فضل عمان صاحب کو صدر بنا دیا گیا تو آگے چل کر مولانا فضل عمان صاحب نے کوشش کی کہ دستور میں پارٹی کے اس طرح ترمیم کی جائے کہ انہیں پورے زندگی کے لیے صدارت میں رکھا جائے یعنی دوبارہ صدر جب تک وہ زندہ ہے وہ صدر رہے اس کے بھی ہم نے مخالفت کی کوئی دوستوں نے تو خیر وہ تو نہیں وہ سکالبتہ دوسرے اور تسری بار کی صدارت کے حوالے سے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے منظوری لی تو اس طریقے سے مختلف ادوار ایسے تھے جہاں پر مولانا شہرانی صاحب یا دیگر سینئر ارکان کی رائے کے خلاف فیصلے ہوتے رہے اور خصوصی طور پر جب اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جماعت میں یہ فیصلہ دیا کہ اٹھارہ کی جو اسمبلی ہے جس کو ہم ایک جالی اسمبلی کہتے تھے اس میں صدارتی الیکشن میں کسی سطح پہ سنہ لیا جائے اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا جس پہ مولانا نے جماعت کے فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے اٹھارہ کے انتخابات میں صدارتی الیکشن لڑا اور ہمارا جو اس طرف اس وقت کا جو موقف تھا اس کو انتہائی ذکھ پہنچا ہم نقصان پہنچا اس پہ بھی ہم نے احتجاج کیا اسی طرح آزادی مارچ کی حوالے سے بھی ہمارا موقف تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلملی قنون ہمیں بٹھا کر وہ خود نہیں آئے گی ہماری وہ بات بھی صحیح ہوئی اور پھر ستم زریفی یہ کہ مولانا فضل الرامان صاحب نے تیرہ دن تک ہمیں بٹھا کر خود انہوں نے دوبارہ اسٹبلیشمنٹ کے ساتھ جا کر بات کی جماعت کو بتائے بغیر اور پرویز چودری شجاعت حسین اور جناب پرویز الائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اسٹبلیشمنٹ سے یقین دیانی کرا دی کہ مارچ میں وہ انتخابات کرا دیں گے اور عمراء خان کی جھٹی کرا دیں گے اس پہ آ کر جماعت سے پیچے بغیر کہ سینئر لیڈرشپ تھی پارٹی کی مولانا صاحب ان کو اعتماد میں نہیں لیا اور اکیلے ہی مذاکرات کر لیا حافظ صاحب میں آپ کے لئے واپس بھی آتا ہوں کہ اب آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا پی ڈی ایم کا آپ ساتھ دیں گے یا نہیں یہ تمام سوالاتیں جن کے جوابات آپ سے لینے چودری منظور صاحب پاکسان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں چودری صاحب کیا جمہوری پارٹیوں کے روئیے ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اختلافیں رائے کر رہا ہے کسی بیانیے سے نظری سے اختلاف کر رہا ہے تو اس کو پارٹی سے ہی نکال دیا جائے اس کے تمام ہمخیال لوگ کو نکال دیا جائے اس سے پہلے نون لیگ بھی کچھ لوگ کو فارق کر چکی ہے ابھی مولانا صاحب نے اپنے پارٹی سے سینئر لیڈرشپ کو فارق کر دیا ہے صرف پیپلز پارٹی شاید ایسی پارٹی رہ گئی ہے جس نے ابھی اس پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران کسی کو فارق نہیں کیا اچھے اسی ہے کہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اس میں حافظ صاحب کے ساتھ میرا ذاتی طور پر بہت اچھا ریلیشن ہے حافظ صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہے مولانا صاحب سے بھی ہے آپ کون ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے کسی کے فیصلہ کرنے یہ ہو سکتا ہے میں حافظ صاحب کی بات سے اتفاق کروں یا نہ اتفاق کروں یہ مولانا شیرانی کو چاہتے ہوں کوئی دوسرے کسی اور کو چاہتے ہوں یہ جماعت کے اندر کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں جب اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور خاص مواقع پہ لوگوں کو لے کر آتی ہے تو یہ بات غلط ہے دوسری بات ابھی حافظ صاحب نے ایک بات کی یہ جو آزادی مارچ تھا لیکن تاریخ گواہ ہے ہم نے آزادی مارچ کو کہا تھا کہ ابھی نہ کریں اس کو ڈیلے کریں ایک بات تو یہ ریکارڈ پہ ہے پاکستان ٹیپس پارٹی نے ریکارڈ پہ یہ بات پہ دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ ہم ابھی بھی کائرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے باقی لوگوں کے بھی دھرنے پہ بھی سوچیں گے ہم دھرنے کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ایک سسٹم ہے جب بلاول صاحب نے کہا کہ یہ اسی پہ ایٹم بام ثابت ہوں گے ایٹم بام کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی جگہ پہ بام مارتے ہیں تو وہ تارگیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو نشانہ بنانا ہے لیکن ایٹم بام کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ پھینکتے ہیں تو وہ پھر کوئی چیز نہیں دیکھتا سب کچھ ملیہ میٹ کر دے تو یہ سسٹم ملیہ میٹ ہو سکتا ہے جس کی نشاندہی بلاول بھٹو صاحب نے کر دی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب جب تاریخ میں صرف دو ایٹم بام پھینکے گئے سب کے پاس ہیں لیکن پھینکنے سے پہلے وہ ہزار دفعہ سوچتے ہیں تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے لیکن جہاں پہ دوسرا پہلو ہے کہ پرائیم نیسٹر نے تو سرنڈر کر دیا ایک وہ پارس جہازیب کے انٹرویو میں مہنگائی کے اوپر جب پوچھا گیا کہ لوگ کیا کریں لوگوں کو تو آج چاہیے کھانے کو خودکشیاں کریں انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا پھر ابھی جب وزارتوں کی کارکردگی کے حوالے سے ہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ ڈھائی سال کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون آٹا مہنگا کر رہا ہے کون چینی مہنگی کر رہا ہے کون تیل مہنگا کر رہا ہے کون دوائیاں مہنگی کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے سارے ادارے تباہ کر دیا تو اس لیے جمہوری جو کلچر ہوتا ہے چوئی صاحب پرفومنس بہتر کرنے کی تو وہ بات کر رہے ہیں اور یہ جو دھرنے کے آپ حق میں نہیں ہیں تو پھر کیا پیپلز پارٹی لاؤنگ مارٹس کے بعد سیفے دے کر پھر واپس آگے گا نہیں دیکھیں یہ بات ایک ساتھ پیپلز پارٹی نے اپنا پائنٹ پر رکھنا ہے ہم چونکہ ایک جمہوری پارٹی ہیں ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے مختلف لوگوں کے مختلف الخیال لیکن میجورٹی فیصلہ جو ہوگا اس کو پھر سب ہی مانیں گے اس طرح سے پیڈی ایم کے اندر ہم اپنا موقف رکھیں گے لیکن اس کے بعد جو میجورٹی موقف ہوگا ہم اپنا موقف رکھیں اس کے پروس این کون سارے سامنے رکھیں حافظ صاحب پھر آپ کا اور آپ کے جو ہمخیال لوگ ہیں جن کو جمعیت علماء اسلام فیصل سے فارغ کر دیا گیا ہے اب آپ لوگا پھر کیا سیاسی مستدبل ہے کوئی آپ اپنا الگ دھڑا بنائیں گے اور پھر وہ دھڑا پیڈی ایم کے ساتھ رہے گا اس تحریک میں نہیں رہے گا یہ آپ الگ سے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو میں نے بات کی تھی وہ ذرا مختلف ہے مختلف یہ ہے کہ پیڈی ایم نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے دعوت پر ہی تھا اور اس کے بعد ایک میساک پہ بھی دستخط ہوئے تھے اور جہاں تک اگر حافظہ سب کا ساتھ دے رہا ہو تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میں چند باتیں تیہ ہوئی تھی کہ جلسے ہوں گے اس کے بعد استیفے ہوں گے استیفوں کا آپشن ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور اس سے پہلے جو ہے نا یہ تمام کو گھر بیجا جائے گا حکومت کو یہ فیصلہ پیڈی ایم کے گیارہ جماعتوں کے رینماوں نے اس سے پہلے جو ان کی ریبر کمیٹی ہے اس نے بیٹھ کر کئی دن کے کاوشوں کے بعد اس پہ فیصلہ ہوا اور اس پہ دستخط ہو گئے اب جس طرح منظور بائی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے محترم بیداول صاحب جو ہے وہ اٹھ کر اگر سینٹر کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم استیفہ نہیں دیں گے نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت درنا نہیں دیں گے فوری طور پر اس سسٹم کو ہم جام نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ویٹو کا حق پیپلز پارٹی یا بیداول بائی کو تیارہ جماعتوں نے عطا کی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے